موسیقی 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 کرناٹک میں کاویری جلویواد کو لے کر سومبار کو ہی ہنسہ کے بعد حالہ تناو پونڈ بنے ہوئے ہیں کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے مکہ منطری صدھر امیہ نے منگلوار کو پردھان منطری سے دخل کی مانگی انہوں نے لوگوں سے قانون ہاتھ میں نہیں لینے کی اپیل بھی کی ادھر پردھان منطری نے بھی کرناٹک ہنسہ پر دکھ جتایا اور شانتی بنائے رکھنے کی صلاح دی بینگلوارو سمیت کرناٹک کے کئی حصوں میں منگلوار کو بھی تناو بنا رہا کسی بھی ستھیتی سے نپٹنے کے لیے بھاری تعداد میں پولیس بل تینات ہیں بینگلوارو میں سولہ تھانا کشیتروں میں کرفیو لگا ہوا ہے پندرہ ہزار پولیس کرمیوں کے علاوہ آئی ٹی بی پی آر پی اف سی آر پی اف کی دس کمپنیاں تینات کی گئی ہیں آر پی اف کی اور سات کمپنیاں بھیجی گئی ہیں کرناٹک کے مکھی منتری سدھر امییا نے منتری منڈل کے ساتھ بیٹھک کر حالات کی سمیقشا کی اور راج کے نیتاؤں سے بھی ملے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا آدیش لاغو کرنا مشکل ہے لیکن وہ اس کا پالن کریں گے اور راج کے ہیتوں کی رکشہ کے لیے ہر ممکن اپائے کریں گے راج سرکار نے ہنسا کے دوران مارے گئی شخص کے پریجنوں کو دس دس لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے ساتھی عبدرف دھلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی چیتاب نہیں دی ہے پردھان منتری نے کرناٹک میں ہوئی ہنسا پر دکھ جتایا انہوں نے کہا کہ ہنسا کسی بھی سمسیا کا سمدھان نہیں ہے اور باتچیت کے ذریعے ویواد سلجھانے کی کوشش کی جانی چاہیے انہوں نے کرناٹک اور تمیلناڈو کے لوگوں سے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کی اس سے پہلے ایک ورہ منتری راجنات سنگھ نے کرناٹک اور تمیلناڈو کے مکھی منتریوں سے بات کی تھی اور ہر ممکن مدد کا بھروسہ دلائے تھا شانتی اپیل کے بیچ اس مددے پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے انہوں نے کسی بھی شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے سومبار کو تمیلناڈو کو کاویری کا پانی دینے کو لے کر آدیش میں سنچودھن کیا تھا اور کرناٹک سے 20 ستمبر تک روزانہ 12000 کیوسیک پانی دینے کو کہا تھا جس کے بعد کرناٹک کے کچھ حصوں میں بڑے پیمانے پر ہنسہ ہوئی بینگلورو میں پردشن کاریوں نے تقریبا 35 بسیں پھونک دیں کئی جگہوں پر آگزنی اور پتھراؤ بھی ہوا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور قریب 124 سال پرانے کاویری ویواد کا سب سے بڑا کارن ٹھوس ڈیٹا کلیکشن کا نہ ہونا ہے دراصل اب تک راجی سرکارے اپنا اپنا آنکڑا اکھٹا کرتی رہی جس پر آمرائے نہ بند پرنے کے کارن ویواد سلجھا نہیں لیکن کاویری نگرانی سمیتی نے کیندریہ جل آئیو کی آگوائی میں پانی کی کمی اور ضرورت کا آنکڑا اکھٹا کرنے کا ایک نیا تنتر بھکسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیندریہ جل سنسادن سچیف ششی شیکھر کی آگوائی والی کاویری نگرانی سمیتی کی سوموار کو بیٹھک ہوئی سمیتی نے تمیلناڈو اور دوسرے راجیوں کو چھوڑے جانے والے کاویری کے پانی کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے یہ بیٹھک بلائی تھی پانچ ستمبر کو دیئے آدیش میں نیایلے نے راجیوں سے پانی کی ماترہ تیہ کرنے کے لیے سمیتی کے پاس جانے کا آدیش دیا تھا لیکن سوموار کو ہوئی اس بیٹھک میں کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچا گیا سمیتی کا کہنا تھا کہ راجیوں کی اوڑ سے جو آکڑے سمیتی کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ پورے نہیں تھے ہم لوگ نے کچھ ان سے ڈیٹا اور مانگا کہ آپ اپنی کتنی اس بیچ میں آپ کی کیا یوٹلائیشن ہے کیا کیا آپ کی ایبسٹریکشن ہے پانی کا کہاں آپ نکال رہے ہیں اس کا ڈیٹیلز دیجی دو دینوں کے نوٹیس پہ جو ڈیٹا وہ بھیجے میرے پاس وہ اینڈیکویٹ تھا کرناٹک جو بھیجے میرے پاس بھیجا جو میرے پاس انفرمیشن وہ اینڈیکویٹ تھا حالانکہ بیٹھک میں ایک مہتوپونٹ فیصلہ ضرور لیا گیا کاویری سپروائزری کمیٹی نے یہ تیع کیا کہ ویوات کے سمپونٹ سمادھان کے لیے کیندر سرکار کی اکائی یعنی کیندریہ جل آیوگ اب تمیلناڈو کرناٹک کیرل اور پوددوچیری سے ملے پانی کے اپیوگ کے ڈیٹا کی بجائے اپنا ڈیٹا یعنی آکڑے اکھٹا کرے گی اس نئے تنتر میں پانی کی ضرورت سے جڑے تمام آنکڑے اکھٹا کر ترنت آن لائن کر دیے جائیں گے اور ہر راجے کے پاس اس کی پار درشی طریقے سے جانکاری ہوگی ہم کو ڈیٹا اکویزیشن بہت امپورٹنٹ ہے تو ڈیٹا اکوائر کرنے کے لیے ابھی تک ہم اسٹیٹ پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں تو آج ہم لوگ سبھی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سینٹرل وارٹر کمیشن ایک ڈیٹا اکویزیشن کی پروٹکول بنائے گی اور اس کی کیا میتھڈالجی ہوگی کس طرح کی انسٹرومنٹ سے کلیکٹ ہوگا کہ سارا ڈیٹا آن لائن ریال ٹائم پر کلیکٹ ہو اور سیملیسلی جیسے ڈیٹا کلیکٹ ہو سیملیسلی چاروں اسٹیٹ میں چلا جائے تو چاروں اسٹیٹ کے پاس ایک ہی ڈیٹا رہیں گے جو کی کریڈبل ہوگا روبسٹ ہوگا اور اس کے بیسی پر ہم سارا کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو پھر آٹومیٹک ریلیزز نگرانی سمیتی کے مطابق ایک سال کے بھیتر نیا پروٹوکول بن کر تیار ہو جائے گا سمیتی نے صاف کیا کہ ویوادے تلاقوں میں کوئی نرکشن سمیتی نہیں جائے گی کیونکہ عدالت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے جو کی کریڈیٹ کر سکتے ہیں ویرحال کاوری نگرانی سمیتی نے سپریم کورٹ میں 20 ستمبر کو اگلی سنوائی کے مدنظر چاروں راجیوں سے بانی کی خفت کا آنکڑا سولہ تاریخ تک مانگا ہے سترہ اور اٹھارہ تاریخ کو نگرانی سمیتی آنکڑوں کا دھین کرے گی اور انیس تاریخ کو کمیٹی کی دلی میں اگلی بیٹھک میں آخری فیصلہ ہوگا اس بیٹھک میں تمیلناڈو، کرناٹک، کیرل اور پودوچیری کے موکھ سچیبوں نے بھاگ لیا پنچانل مشرا راجی سبھا ٹی وی کعویری جل ویواد پر یوں تو تمیلناڈو اور کرناٹک برسوں سے ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن حال ہی میں معاملے پر سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد سے ویواد بڑھ گیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر دونوں راجیوں کو سپریم کورٹ کیوں جانا پڑا دوہزار تیرہ میں کعویری جل ویواد نیایاتی کرن نے اپنے فیصلے میں چار سو انیس ٹی ایم سی پانی دینے کا آدیش دیا تھا لیکن اس سال تمیلناڈو نے کرناٹک پر ٹریبونل کے فیصلے کی اوہلہ کرنے کا آروپ لگایا اور ویواد کی شروعات ہوئی تمیلناڈو کا کہنا تھا کہ کرناٹک نے اس سال جون اور جولائی میں پانی نہیں چھوڑا 18 اگست کو تمیلناڈو ویدہن سبھا میں مکہ منتری جیلالیتا نے اس باری میں بیان دیا ویدہن سبھا میں نیم 110 کے تحت جیلالیتا نے کعویری ندی جل ویواد کے باری میں پرتکریہ دی انہوں نے کہا کہ کعویری جل ویواد پر کٹھت ٹریبونل کے آدیش کے مطابق تمیلناڈو کو پریابت پانی ملنا چاہیے لیکن کرناٹک سرکار کی اور واجب قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ کرناٹک اور کیندر سرکار نے اس مددے پر ان کے لکھے خط کا جواب تک نہیں دیا جیلالیتا نے اسے لے کر سپریم کورٹ جانے کی بات کہی اس کے بعد تمیلناڈو سرکار نے بائی سکس کو سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر کی تمیلناڈو سرکار نے یاچکہ کے ذریعے کرناٹک سرکار سے تتکال پانی دینے کی مانگ کی تمیلناڈو سرکار نے یاچکہ میں کعویری کے بہاوک شیطر میں پڑے سوکھے اور پندرہ لاکھ ہیکٹیئر سامبہ کی کھیتی برباد ہونے کا ذکر کیا سرکار نے کھیتی سے جڑے چالیس لاکھ لوگوں کے روزگار پر پڑھنے والے اثر سے بھی سپریم کورٹ کو افغط کر آیا سپریم کورٹ میں دائر یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے کھنڈ پیٹ نے پانچ ستمبر کو اپنا آدیش سنایا آدیش میں کرناٹک سرکار کو نردیش دیا گیا کہ وہ اگلے دس دنوں تک تمیلناڈو کو پندرہ ہزار کیوسک پانی چھوڑے ساتھی تمیلناڈو کو سپروائزیری کمیٹی کے پاس جانے کو بھی کہا لیکن کرناٹک سرکار نے کہا کہ راج پہلے ہی پانی کی کمی سے جوج رہا ہے پانچ ستمبر کے آدیش کے بعد کرناٹک میں ویروت پردرشن کا دور تیز ہو گیا یہ پردرشن دھیرے دھیرے ہنسک ہوتے چلے گئے حالکہ کرناٹک نے کورٹ کا آدیش مانتے ہوئے تمیلناڈو کو پانی دینے پر سہمتی جتائی اور سپریم کورٹ میں سدھار یاچکہ دائر کرنے کی بھی بات کہی مجھے ایک بات کی بیدی دیشتر ویروتی تیزمیدی دیشتر کی بیدید اس بیچ کرناٹک میں جاری پردرشن کے بیچ 12 ستمبر کو ایک بار پھر سے سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کرناٹک کی سدھار یاچکہ پر سپریم کورٹ نے اپنے پرانے آدیش میں سنشودھن کرتے ہوئے تمیل نادو کو پانی دینے کی ماترہ گھٹانے کا آدیش دیا اب کرناٹک سرکار کو 20 ستمبر تک ہر دن 15,000 کی جگہ 12,000 کیوسک پانی تمیل نادو سرکار کو دینا ہوگا عدالت نے یہ بھی کہا کہ آدیش لاغو نہ کرنے کے لیے خانون اور ویوستہ کی حالات کو آدھار نہیں بنایا جا سکتا ماملے کی اگلی سنوائی 20 ستمبر کو ہوگی پنچانن مشرہ کے ساتھ راج یادو راجی سبھا ٹی وی اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آخر کاویری جل ویواد کے مول میں کونسی چیزیں ہیں اور اس کی شروعات کب ہوئی کتاب اس کارکرم کے ہر اپیسوڈ میں ہم کسی مہتپور کتاب کے بارے میں اس کے لیکھک سمپادک یا اس میں سے کے جانکار کے ساتھ باتچیت کریں اندیائی ایس ایسے بارمال سوسائیٹی ہی ایسے بارمال سوسائیٹی بھائی سنگم کا سندیش انیس سکتوبر جیس کا لہور جیل سے پڑھا جیا اس میں صاف صاف کہ دیکھو یوں کو ہم لوگ بم اور پسٹول کے لیے نہیں کرانتی گئی لگ رہے ہیں جن سنگٹھنوں کے جن چتنا کے ذریعے ہمیں وہ کرنا ہے جن سمارتی کرنوا راجی تھا اس میں جیسے ہاپس، لاکھ، روسو جیسے لوگری کیا ان لوگوں نے مانشتر کے بارے جو افدھانائیں بنائیں فکیامہ اس کا خاندن کر رہا ہے قلعہ گولکنڈا حیدراباد شہر کا خاص آکرشن بنا چار قلعوں سے مل کر باروین شتابدی میں وارنگل کے راجہ نے کیا اس کا نرمان ایک سمیں کوہی نور ہیرہ بھی تھا اس کی شاہ اس قلعے سے کئی راجونشوں نے کیا راج یہاں موجود ہے کمال کا دھونی سسٹم جس میں قلعے کے سب سے اوپر بھارگ میں بیٹھا ویقتی سن سکتا ہے باہر کی آوازیں یہاں ہے شاہی اپارٹمنٹ اٹھاؤ پل ہال راجاؤں کی قبریں اور موجود ہیں شاہی بغیچے یہ قلعے ہیں ہندو اور اسلامی سنسکرتیوں کے میل جول کی نشانی قلعے کے اوپری بھاگ میں ہے کلا مندر اور ہے ایک مسجد بھی سڑک کا سنگھرش چنتا کے مددے ہم کسی بھی نیگوشییشن میں نہیں جانے والے ہیں پرساسن سے تو اور ڈائی کسی تھی ہے ہمارے لیے سنسد کی بات نیتاؤں کے الفاظ جی ایس ڈی سے بیہار کا پر وہ لاپ ہونے والا یہ پھوڑی بات کا دیکھت نہیں یہ ذکری ترو جانج سے جو ہو رہی ہے وہ سی بی آئی کے دورہ ہو رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں کیا رہا خاص ہماری خبروں کے ساتھ کیجئے دن کا آگاز نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں امرتہ چورسیا نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریتی آئیے شروعات کرتے ہیں ہیڈلائنز کے ساتھ راجی صبح ٹی وی کے ساتھ سبح ساتھ اور نو بجے دکشن بھارت کی گنگا کہی جانے والی کاویری ندی پشمی گھاٹ کے پروت برہمگیری سے نکلتی ہے اس کے ڈیلٹا پر اچھے خاصی کھیتی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پانی کو لے کر دونوں راجیوں میں اکثر ویواد ہوتا ہے حال ہی میں تمیلناڈو کاویری ندی سے پانی حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچا جس کے لیے کرناٹک راضی نہیں ہوا اور دھیرے دھیرے کرناٹک اور تمیلناڈو کے بیچ ویواد برتا چلا گیا انگریزوں کے زمانے میں دو ریاستوں کے بیچ شروع ہوا جھگڑا آج دو راجیوں کے بیچ کی تقرار بن گیا ہے حال ہی میں تمیلناڈو نے سپریم کورٹ میں گیا جکہ دار کی تھی جس میں یہ مانگ کی گئی کہ کورٹ کرناٹک سرکار کو تمیلناڈو کے لیے پچاس دشملہ پانچ دو ٹی ایم سے فٹ پانی چھوڑنے کا آدیش دے لیکن کرناٹک نے اپنے راجی کے چار جلاشیوں میں پانی کی کمی ہونے کا حوالہ دیا کابیری کے پانی کو لے کر کرناٹک کا یہ ترک ہے کہ وہ ندی کے بہاو میں پہلے پڑتا ہے اس لیے پانی پر اس کا پورا عدھکار ہے عدالت میں سرکار نے کہا کہ کرناٹک میں سچائے کے حساب سے کئی علاقوں میں بارش پوری نہیں ہوئی ہے اور راجی میں مونسون بھی ختم ہو چکا ہے جبکہ تمیلناڈو میں ابھی مونسون کی استھیتی ہے اور وہاں کے جلاشیوں میں ابھی بھی پانی ہے کرناٹک کا ترک ہے کہ اگر تمیلناڈو کو پانی دے دیا گیا تو راجی میں بینے کے پانی اور کسانوں کے سامنے سچائے کا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا وہی تمیلناڈو کی دلیل یہ ہے کہ 1924 کا سمجھوتا جاری رکھا جانا چاہیے ساتھی تمیلناڈو کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارش کی کمی سے راجی کی 40,000 اکڑ میں فصل برباد ہونے کی کاغار پر ہے اس لیے فصلوں کو بچانے کے لیے تورنت پانی کی ضرورت ہے کاغیری ویواد کو لے کر جو کچھ بھی آج کرناٹک اور تمیلناڈو کے بھیج ہو رہا ہے دراصل وہ پہلی بار نہیں ہے پور پدھان منتری پی وی نرسیمہ راو کے سمجھ کاغیری کے پانی کو لے کر کارناٹک اور تمیلناڈو کے بیچ تنا ہوا تھا لیکن اس وقت کیندر سرکار نے سمادھان نکالنے کے لیے فارمولا تیار کیا جس سے دو راجیوں کی بیچ کی لڑائی کافی حد تک شاند ہو گئی تب بھی وہ سپریم کورٹ انترونی کرنا پڑا تھا اور سپریم کورٹ کے بعد میں پبلک پریشر بھی ہوا تھا سینڈال گورمت انترونی کر کے ویلنس کنٹ بی تولیر کر کے اسی لیے آج اس سمیں at least it was just one night yesterday night that time it was 2-3 days continuous violence so there's a difference between that violence and this violence 2014 میں بھی کافیری کے پانی کو لے کر کارناٹک اور تمیلناڈو آمنے سامنے آئے دراصل کارناٹک سرکار نے میکے داتو گھٹی میں ایک باند تیار کرنے کی اپنی سالوں سے ادھوری پڑی ایک پریوشنا کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش تھی اس کے لیے یوشنا پر کام بھی شروع کیا گیا راج سرکار نے باند نرمان کے تقنیقی اور چتے کو پرکنے کے لیے global expression of interest کی شروعات کی اس یوشنا کا مقصد بینگلورو اور پرانے محسور کے کچھ حصوں کو پانی مہیا کرانا ہے لیکن 1960 کے دشک سے ادھر میں لٹکی اس پریوشنا پر پھر سے کام شروع کرنے کی خبر باہر آتی ہی دیروت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تمیلناڈو کے تتکالی مکھی منتری او پنیر سیلبم نے اس بارے میں پردھان منتری نریندر موڈی کو چٹھی لکھی اور کارناٹک کو اس پریوشنا پر آگے بڑھنے سے روکنے کی مانگی تب تک ہم یہ کانٹری جیلنا پڑے گا جب جب کارناٹک اور تمیلناڈو کے کامیلناڈو کے کامیر آشرت علاقوں میں بارش کی کمی ہوئی ہے تب تب دونوں راجیوں کے بیچ پانی کو لے کر کڑواہٹ بیدا ہوئی ہے انگریزوں کے زمانے سے جلے آ رہے کامیرے بیواد کو 1990 میں نیای ادھکران کے گھن سے لے کر اب تک سلجھانے کی کوشش چل نہیں ہے کامیرے ندی ویسٹن گھاٹ سے نکل کر بنگال کی کھاڑی میں ختم ہوتی ہے لیکن ساگر میں ملنے سے پہلے کاویری کرناٹک، تمیلناڈو کیرل اور پودوچیری میں 800 کلومیٹر کا سفر تیہ کرتی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی تو کل ملا کر کاویری ندی کے پانی کے بٹوارے کو لے کر 19 سدی کے آخر سے ہی ویوا چلا رہا ہے پہلی بار 1892 میں مدراز پریزیڈنسی اور محسور ریاست کے بیچ سمجھوتا ہوا اس کے بعد دوسرا سمجھوتا 1924 میں ہوا لیکن آج تک اس کا سمادھان نہیں ہو سکا آزادی کے بعد سپریم کورٹ کے دخل اور نیائیدی کرن کے فیصلے کے باوجود یہ معاملہ اب تک انسل جا ہے کاویری ندی کرناٹک، تمیلناڈو اور کیرل کے علاوہ پودوچیری میں بہتی ہے کرناٹک اور تمیلناڈو کاویری گھاٹی کے پرمک راج ہیں اس کا ایک حصہ کیرل میں بھی پڑھتا ہے کاویری زمدر میں ملنے سے پہلی پودوچیری کے گرائیکال سے ہو کر گزرتی ہے اس ندی کے پانی کے بٹواری کو لے کر چاروں راجیوں میں لمبے سمیسے ویواز چلا آ رہا ہے 1924 میں تدکالین مدراز پریزیڈنٹ اور محسور راجی کے بیچ سب سے پہلا سمجھوتا ہوا تھا آزادی کے بعد اس میں کیرل اور پودوچیری بھی شامل ہو گئے گندر سرکار نے 1972 میں ایک کمیٹی گٹھت کی کمیٹی کی رپورٹ اور وشیشکیوں کی سفارشوں کے بعد اگست 1976 میں کاویری جلویباد سے جڑے سبھی بکشوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا اس سمجھوتے کی گھوشنا سنسد میں بھی کی گئی لیکن سمجھوتے کا بھالن نہیں ہو پایا اور ویواز چلتا رہا یہ ہمیشہ یہی ہے پرابلم یہ تمیل نادو میں یہ سالوں سال یہ ایریگیشن میں بہت ڈیولپ ہو گیا اسی لیے وہ ان کا پانی چاہیے کارناتکا پہلے اتنا زمین تیار نہیں کیا تھا ابھی آج کل وہ بھی یہ کھر رہا ہے اسی لیے ابھی کلیش ہو رہا ہے ڈیمانڈ پہ اور کارناتکا بولتا ہے ان کا پینے کا پانی سمجھیا ہے لیکن یہی ہے کلیش یہی ہے ڈیسپیوٹ اسی کا رزال کرنا ہے تب تک رزال نہیں ہو رہا ہے یہ سمر میں یہ پرابلم ہوتا ہے جولائی انیس سو چیاسی میں تمیل نادو نے انتر راجیت جل بیباد ادھنیم انیس سو چھپن کے تحت کندر سرکار سے ایک نیایدھی کرن بنانے کی اپیل کی حالانکہ کندر سرکار باتشیت کے ذریعے ہی ویوات کا حل نکالنے کی حق میں رہی اس بیچ تمیل نادو کے کسانوں کی یاجیکہ پر سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو نیایدھی کرن گٹھت کرنے کا نردیش دیا سپریم کورٹ کے دخل کے بعد دو جون 1990 کو کرناتک جل ویوات نیایدھی کرن کا گٹھن کیا 1991 میں نیایدھی کرن نے ایک انترم آدیش پارت کیا آدیش میں کہا گیا کہ کرناتک کابیری ندی کے پانی کا ایک تیہ حصہ تمیل نادو کو دے گا ہر مہینے کتنا پانی چھوڑا جائے گا یہ بھی تیہ کیا گیا لیکن کوئی انترم فیصلہ نہیں ہو سکا اس کے لاغوں نہیں ہو پانے پر تمیل نادو نے سپریم کورٹ میں یاچکہ لگائی کورٹ کے دخل کے بعد کابیری جل ویوات ٹریبیونل نے 2007 میں کابیری ندی جل کے بٹھوارے پر آدیش دیا کابیری جل ویوات نیای ادھی کرن کے آدیش کو 2013 میں سرکار نے آدھی سوچت کیا اس میں کابیری کے 740 ٹی ایم سی پانی میں سے تمیل نادو کو 419 کرناٹک کو 270 کیرل کو 30 اور پودچیری کو 7 ٹی ایم سی پانی دینے کی بات کہی گئی کابیری پربندھن بوڑ اور کابیری جل نیمن سمیتی بنانے کی بات بھی اس میں شامل تھی لیکن دونوں راجیوں کے آڑیل رکھ کے چلتے اب تک کابیری جل سمجھوتا لاغور نہیں ہو پایا ہے مُّیشتی دیا زب 이게 جدیوری کابیری پاییی ریواری کرنٹک 가ویری چل سمجھوٹے کو بھید بھاوپون نتا ہے وہ کریشی کے ویقاس اور ندی کے بہاو کے آدھار پر کیاویری کے پانی کا زیادہ حصہ جاہتا ہے وہیں تمی zerنٹو 1924 کے سمجھوٹے کی حساب سے مانی کی مانگ کر رہا ہے پنجانن مشرا کے ساتھ پرشاند پانٹے راجی سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش نمسکار موسیقی